سب میں کسی زمانے میں ہانگ کانگ گیا سب میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عجیب میت ہے تھوڑا سا میت ہم ہے ہماری سوسائٹی میں لیکن وہاں تو سب بڑا سرونگ میت پلٹ وہ میت یہ تھا کہ جس بھی پراپٹی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا وہ اس کو منحوظ سمجھتے ہیں سب اس گھر سے بھی قریب سے بھی نہیں گزرتے سب یہ جو سپرسٹیشیس سا ایک اپروچ ہے سب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب الحمدللہ مسلمان کی زندگی بھی نہ کوئی منحوظ ساتھ ہے نہ کوئی مبارک ساتھ ہے سب ساتھیں مبارک ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اسی طرح وہ اس قسم کے اومنس نہیں لیتا کہ بلی راستہ کٹ گئی ہے آج کوہ بولا ہے یہ اسلام میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے اور اسی طرح یہ جو پراپرٹیز وغیرہ کی بات ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں ایک میت اکھر تک ہے لیکن وہ ہندو معاشرے سے ہمارے اندر آئی بھی ہے اسلام میں ہم اس میں بلیب نہیں کرتے کہ کوئی چیز منحوظ ہے یا کوئی سادھ ہے اسی طرح گھڑی کوئی یا دن کوئی سادھ ہے یا منحوظ ہے اسلام میں اس کا کونسپٹ نہیں ہے سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں سب مبارک ہیں موسیقی